اکبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 18 سال کی تھی اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تشریف لے جاتے سفر تجارت کے لیے شام روانہ ہوئے تو اس وقت پیارے آقا مدینہ وعدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار علیہ السلام کی رفاقت سے لطف اندوز ہوا کرتے دورانے سفر تجارتی کافلہ ایک درخت کے نیچے اترا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں جلوہ افروز ہو گئے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نو کوئی بات معلوم کرنے کے لیے بحیرہ نامی راہب کے پاس گئے فقال لہو من الرجول اللذی فی ذل صدر راہب نے آپ سے پوچھا یہ درخت کے نیچے تشریف فرما ہونے والی شخصیت کون ہے فقال ذالک محمد بن عبداللہ آپ نے جواب دیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال هادا واللہ نبی جن یہ سن کر راہب کہنے لگا اللہ عز و جل کی قسم یہ نبی ہیں اور پھر کہنے لگا مستظل تحتہا بعد عیسیٰ اللہ محمد حضرت عیسیٰ کے بعد سے آج تک اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا فوقع من ذالک فی قلب ابی بقر اليقین والتصدیق جب اس راہب کی یہ گفتگو سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے سماعت فرمائی تو اسی وقت آپ کو نبی نبی رحمت شمع بزبہ ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین حاصل ہو گیا یہ یقین اتنا پختہ ہو گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے جناب ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظری آپ نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اعلان نبوت سے بیس سال قبل ہی سرکار علیہ السلام کی نبوت کا یقین نصیب ہو گیا